شکریہ جناب سپیکر تاریخ بشیر صاحب جناب سپیکر میں اس سے پہلے کہ اپنی گزارشات شروع کروں میں آپ سے صرف ایک حرفی گزارش کروں گا کہ دیکھیں جب قائد حجب اخلاف کو آپ نے موقع دیا انہوں نے تمام کا تمام مدہ مختلف لوگوں پر ڈالنے کی کوشش کی اور جب جواب دینے کی باری آتی ہے تو وہ یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اپنا کیس اپنا نیریٹرز بیلڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتے ہیں اور اپنی تقریر کے آخر میں انہوں نے ایوان سے کہا کہ میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں اور وہ لطیفہ انہوں نے یہ سنایا کہ یہ ایک پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی بنی تھی اور اس نے دھائی ملین ڈالر کینیڈا بغیر کوڈل فارمالٹی اس کو فلفل کیے بغیر کرائیٹیریا کو دیکھے انہوں نے اس کو شفٹ دیا جناب سپیکر میں اپنے اس موزز ایوان کو میں یہ گزارش کرنے چاہتا ہوں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر واقعی پروغ ہونا چاہیے انہوں نے اس دن بھی بات کی انہوں نے رنگ روڈ کی بات کی اس پہ بھی 100% دروگوئی کا سارا لیا گیا کوئی دنیا میں کوئی رنگ روڈ ایسی نہیں بنی جس کا نقشہ بعد میں تبدیل کر کے صرف اس لیے تبدیل کیا ہے اور میں چیلنج کر رہا ہوں اس ایوان میں کھڑے ہو کر کہ لاہور کی رنگ روڈ پروفیسر ٹرنر نے بنائی تھی جس نے شکاگو کی تینوں رنگز بنائی اور اس کمپنی کے ساتھ مل کر لاہور کی رنگ شروع کی گئی انہوں نے آ کر کام بند کروا کے اس کو جاتی عمرہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی اور کر کے ٹھہرے اور الزام کس پہ لگایا کہ جی چودری پرویز لائی نے شہر کے اندر گسا دی بھئی رنگ روڈز میشہ ٹریفک کاؤنٹس پر بنا کرتی رنگ روڈز ٹریفک کاؤنٹس کے بغیر نہیں بنا کرتی اور آج وہی پنجاب انٹرٹینمنٹ کمپنی کی بات آگئی آج پھر میں تھوڑی سی یہ پوزیشن کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ آئی میکس کمپنی کو دیا گیا تھا اس لیے کہ اس وقت آئی میکس کمپنی جو یہ تھیٹرز اون کرتی تھی سپیشل پروڈیکٹرز بناتی تھی اور یہ ایڈوکیشنل پروسس تھا یہ ایڈوکیشنل پروسس تھا اور جناب سپیکر میں دوستوں کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جب حکومت ختم ہوئی اگر وہ بغیر کورڈل فرمیلٹیز کے پیسے گئے تھے دس سال انہوں نے ایک ایک چیز گھنگالی یا چودری پرویز لائی کی حکومت کی دس سال جھوٹے مقدمات بنائے ہیں دس سال انہوں نے انکویریز کی ہیں یہ کیوں خاموش بیٹھے رہے اور یہ ڈھائی ملین ڈالر واپس لانے کی بجائے کیفے زوب کے سامنے وہ چھوڑا سا جو گراؤنڈ تھا فٹہ فٹ اس کو پارک میں کنورٹ کر کے وہ سکیم ٹھپ کر کے اس لیے کہ اس کے اوپر پرویز لائی کا نام لکھا ہوا تھا پرویز لائی کی تختی لگی ہوئی تھا جو شخص اربوں روپے کے ہاسپیٹلز برداشت نہیں کرتا جو شخص ون ون ٹو ٹو جیسی سکیم کا بجٹ آدھا کر دیتا ہے جو پٹرولنگ پوشٹ کا بجٹ آدھا کر دیتا ہے اور ادھر آ کر ایک نیریڈیو بلٹ کرنا ادھر آ کر یہ کہنا کہ جی نیب بڑے بھل کس نے بنائی تھی یہ نیب کیوں رو رہے ہیں اس چیرمن نیب کو جس کو خود چناتا کیوں رو رہے ہیں اس چیرمن نیب کو مت رو ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آؤ کرو یہی میدان ہے انکویری کرو جس سے شروع کرنیا کرو جناب والا آصف علی زرداری صاحب شاید تشریف لے گئے ہیں میں آپ کو ایک گزارش کر دوں جس آصف علی زرداری صاحب کو میں جانتا ہوں اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں یہ دن میں کھڑے ہو کر قائد حضب خلاف پچاس دفعہ ان کی خوش آمد کر لیں میں والا با خدا آپ کو کہہ رہا ہوں وہ ان کے نرگے میں ان کے قابو میں آنے والا شخص نہیں جو مرضی کر رہی ہے جو انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے بھویا ہے وہ ہی انہوں نے کٹنا ہے یہ اس طرح آ کر جس طرح یارہ سال وہ شخص جیل میں رہے صحیح یا غلط وہ یہ پہ تر فیصلہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ کیسز انہوں نے بنائیتے ہیں اس طرح آ کر وہ اپنی صفحی دینے کے موقع نہیں دیتا تھا جس طرح آج کا وزیر اعظم عمران خان ان کو نیریٹر بیلڈ کرنے کے چانسز دے رہے روز جلاس میں ان کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درامت ہو رہے ہیں روز آ کر تقریر کرتے ہیں روز آ کر اس طوام کو بے وقوف بناتے ہیں جناب سپیکر کس نے اس ملک کو دیوالیہ کیا خدا کے لیے مجھے بتا دے خدا کے لیے کوئی ایسی جنسی لے آئیں جو کبھی تو قوم کو بتا دے کہ یہ ملک دیوالیہ کے دھانے پر کیسے پہنچا ہے تیس ہزار عرب کا قرضہ جناب سپیکر کتنی ڈھٹائی سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے تو زیادہ دنگان آیا ہوگئی کوئی نہیں ہم سے بڑا فرشتہ ہی کوئی نہیں میں تو خادم ہوں میں تو فلاں ہوں خدا کا نام لیں we know them inside out we know them upside down جناب سپیکر بات وہ کریں آج یہ آج یہ narrative اس طرح build کر رہے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں نہیں not at all we will not allow them کہ اس طریقے سے قوم کو مزید بے وقف بنائیں accountability میں سے انہوں نے گزرنا ہے انہوں نے گزرنا ہے ہاں اس سائیڈ پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو چور ہیں جو ملوث ہیں خدا کی قسم بے شک ان کے ساتھ ان کی بھی accountability ہماری بھی accountability شروع کریں لیکن یہ نہیں ہو سکتا صاحب دو منٹ بیٹھ کر سکے دو منٹ دے دیں دو منٹ دے دیں اس کے بعد آپ ضرور بولیے گا میں یہ position clear کرنا چاہتا تھا جناب سپیکر کہ ان کو دو باتیں نہیں بھولتی قائد حضب اختلاف کو unfortunately ایک تو people's party نہیں بھولتی وہ چکر لگا لگا کر کہتے ہیں کہ we will not allow people's party کہ اس ملک کو مزید لکے حالانکہ وہ روز ان کی خوشحامت بھی کرتے خرق ان کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے اور دوسرا ان کو چوزری پرویز لائی نہیں بھولتا اس لیے کہ آج بھی آج بھی ان کو اچھا لگے ان کو برا لگے آج بھی وہ پنجاب میں development کی شناخت ہے آج بھی وہ پنجاب میں وضع داری کی شناخت ہے آج بھی وہ پنجاب میں شرافت کی سیاست کی شناخت ہے آج بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ وضع دار لوگ ہیں عزت کرنا جانتے ہیں عزت دینا جانتے ہیں عزت لینا جانتے ہیں اس لیے اپنی ذات کی حد تک محدود رہیں اس نیب کو کرٹیسائز کریں جس کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس نیب کو کرٹیسائز کریں جس کے سامنے یہ مقدمات فیس کر رہے ہیں اس میں پرویز الائی کا حوالہ دینے سے بھائی دس سال تم مکمنا رہے ہو دس سال جناب سپیکر کیوں بخشا آپ نے کیوں نہیں انکواری کروائی کیوں کیفے زوب کے سامنے جا کے فڈا فڈ چھوٹے سے گراؤن کو پارک بنا دیا خدا کا نام لے فر گاڈ سیک پلیز کوریکٹ جور انفرمیشن پلیز کوریکٹ جور ریکرڈز اس طرح کام نہیں چلے گا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں نے صرف یہ ایک بات کی ایکسپلینیشن میں نہیں تھی وہ میں نے دیئے کاش قائد حضب خلاب یہاں پر بیٹھے ہوتے میں آج اسے حساب لیتا ہوں اس رنگ روڈ کا جس کے وہ چیمپئن بنے ہوئے تھے کہ وہ جاتی عمرہ پوری رنگ روڈ میں کسی جگہ پر نقشہ تبدیل نہیں ہوا سوائے ایک سپوٹ کے کہ اس کو جاتی عمرہ کے ساتھ کوریکٹ کیا گیا ہے یہ خادمی آلہ ہے یہ خدمت کی ہے انہوں نے پنجاب کی تینکیو بری میک جنابی سپیکر